سےاں آپ پاکستان روکے یا اور الیکشن بھی لڑے گے ایک ایک کر کے نا پہلے جو سٹیں میں نے آپ کچھ اس بات کا جواب دے چکا ہوں کہ وہ جو کالا دھبا کاؤنٹوبلیٹی کا جعوید اقبال جو کیں چھپا ہوا ہے کئی چھپا ہوا ہے پاکستان میں وہ اس کو بلا کے کیسے بلیک مل کرتا تھا ایف آئیے کے ڈی جی بشیر میمن صاحب کو کیسے بلیک مل کرتا تھا یہ شہداد اکبر کی کرتود جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو وہ کوئی محول تھا میری فیملی کو ریسٹ کیا گیا حمدہ شہواز شریف دو سال جیل میں رہے میاں نواز شریف صاحب جیل میں رہے شہواز شریف صاحب جیل میں رہے مریم نواز صاحبہ جیل میں رہی رانہ سناولہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسن اقبال کے ساتھ جو کچھ ہوا شاید عباسی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا خاجہ سعاد رفیق خاجہ سلمان رفیق کن کن کا نام لوں میں کن کن کا نام لوں میں تو پبلک آفیس آج تم روتے ہو عمران خان آج تم روتے ہو کہ جو پیرنی ہے وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں اور فراغوگی پبلک آفیس ہولڈر نہیں اور بے شرم میں پبلک آفیس ہولڈر تھا میں تو نہیں تھا کیا کیا تم نے میرے ساتھ میری فیملی کے ساتھ میں کوئی پبلک آفیس ہولڈر تھا بتاؤ ایک بھی پینی پرسیڈ آف کرائم کرپشن کک بیک تم جھوٹ بولتے تھے کہ جی سلیمان شریف نے چائنا سے پیسے لیے سلیمان شریف نے ترکی سے پیسے میں کھڑا ہوں یہاں پہ آؤ ثابت کرو عدالتوں میں ثابت کرو عدالتوں میں کہ کون سی کرپشن اور کک بیک ہوئی یا آپ واپس آگئے ہیں تو یہاں رکھ کر انتخابی سیاست میں حصہ لینے کا ارادہ ہے ابھی تک تو یار سیاست میرے ساتھ ہوئی ہے اب ہم کریں گے کے پی جو ہے پوری کرپشن کی ایک داستان ہے یہ جو فراغ ہوگی بھاگی ہوئی ہے یہ کرپشن نہیں ہے آئے نہ جواب دیں یہ سب کو ان کو حساب دینا پڑے گا کے پی میں جو دو آزار آٹھ سے ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہیں اور اس فیڈل گورنمنٹ کے اندر بھی کرپشن کی داستانیں ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گی سامنے اب اس کو جواب دینا پڑے گا بہت جلدی جواب دینا پڑے گا لیکن میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو کیسز ہم پہ بنیں اس کے دور میں بنیں اس کے پاس ایجنسیز تھی انٹیلیجنس ایجنسیز تھی اکاؤنٹابلیٹی ایجنسیز تھی کیا ہوا بلیک ملنگ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکا ان لوگوں کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے پاکستان کو چار سالوں میں جو کھیل تماشا انہوں نے بنایا ظلم کیا اس ملک کے ساتھ اس ملک کا سوشل فیبرک اس ملک کا پولٹیکل فیبرک اس پارٹی جو فیسسٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی یہ ایک فیسسٹ پارٹی ہے اور اس نے پاکستان کا اخلاقیات تباہ کی پاکستان کی سیاست تباہ کی ان کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے آئے شہداد اکبر ایک اور بات آپ کے کے لیے شہداد اکبر صاحب کا طرف پتہ تو لیں کہاں پہ ہیں وہ پاکستان سے باہر ایک محل میں برتند ہو رہے ہیں آنچ کل بہت شکریہ شکریہ